then customer also help in development and testing it serves as a technical advisor start-up asks customers for technical input or specifications and technical guidance کیونکہ جو initial customer ہے آپ کا یا initial جو نش جس کو آپ نے فوکس کیا ہے وہ خود ٹیکنیکل ٹیکنیکلی ویل ورسٹ ہے اور ٹیکنالوجی انتھوزیاسٹ ہے تو وہ پروڈک کی ڈیویلپنٹ میں اور پروڈک کے جو ڈیویلپنٹ کے ڈیفرنٹ فیزز ہے اور آر این ڈی ہے اس میں اس کے اندر آپ کو ٹیکنالوجیکل ہیلپ بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ چونکہ استعمال کر رہا ہے ٹیکنالوجی بیسٹ پروڈکٹس اور ویریس اپلیکیشنز اور کچھ اپلیکیشن وہ پہلے استعمال کر رہا تھا کچھ اپلیکیشن آپ استعمال کر رہا ہے تو اس کا کافی ایکسپیرینس ہے اور چونکہ اس کا اپنا رجحان بھی ٹیکنالوجی کی طرف ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کو اچھی ٹیکنالوجیکل ایڈوائز کسٹمر سے مل جائے اور کوئی ہمارے جائے کے لئے کا اپلیکیشن لگا ہے پھر آہا کرارا کر رہا ہے ایک اپلیکیشن لگا کے لئے ایڈوائیشن کسٹمر سے اپلیکیشن ہے اپلیکیشن لگا کا اپلیکیشن کی ہے کسٹمر کی زیادہ کیمہ پروٹوٹائپ بناتے ہیں یا کوئی ایمیچور شیپ آف دا پروڈکٹ بناتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کے لیے دیتے ہیں وہ استعمال کر کے آپ کو فیڈبیک دیتا ہے اس کا آپ کو ریسپانس دیتا ہے کہ اس پروڈکٹ میں کیا فیچرز اچھے ہیں کیا فیچرز برے ہیں کن فیچرز کو ویڈرو کرنا چاہیے کن فیچرز کو ایمپروف کرنا چاہیے اور ریٹین کرنا چاہیے تو یہ یہ جو پروسس ہے یہ بھی کئی دفعہ چلتا کہ آپ ایک شیپ لے کر آئے ہیں پھر دوسری اپ ڈیٹڈ لائے ہیں پھر تیسری اپ ڈیٹڈ لائے ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ کر رہا ہے ان چیزوں ان پروڈوٹائپس کو استعمال کرنے میں تو اگر وہ استعمال نہیں کرتا اگر آپ کو فیڈبیک نہیں دیتا تو یقینا یہ ایک ایسا گیپ ہوگا جس کو خود جو ٹکنالوجسٹ ہے یا انترپینیور ہے وہ فلفل نہیں کر سکتا تو یہ ایک بڑا ایمپورٹن رول ہے جو کہ ڈیویلپمنٹ اور ٹیسٹنگ میں کسٹمر پلے کرتا ہے وزا وز ایڈ انترپینیور دن ایسا ہی سیڈ لیئر دی کمیرشلائزیشن کمیرشلائزیشن میں کسٹمر کیا رول پلے کرتا ہے تو ایک بڑا اہم رول جو ہے وہ تو ریفرینسنگ کا ہے یعنی سٹارٹ اپ آسک لیڈ کسٹمرز تو ایکٹ ایز پرسٹ ریفرنس اور پروائیڈ انفرمیشن آن دی پروڈک ٹو ادر پوٹینشل کسٹمر کہ آپ کی فیلڈ میں جو اور آپ کی طرح کے بزنسز ہیں آپ کی طرح کی فرمز ہیں جس میں یہ پروڈک یہ اپلیکیشن استعمال ہو سکتی ہے آپ ان کو گائیڈ کریں ایز این اپینین لیڈر کہ آپ نے یہ پروڈک استعمال کی ہے اور یہ پروڈک آپ کو بہت بینیفیشل رہی ہے بڑی ایفیشن رہی ہے اس سے آپ کی پروڈکشن پروسس کی ایفیشنسی میں زافہ ہوا ہے پروڈک کی کوالٹی میں زافہ ہوا ہے تو یہ ایک اور پھر آپ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو فرسٹ یوزر کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو لیڈ کسٹمرز کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو خود بھی آپ پرموٹ کر سکتے ہیں اور ڈسیمنیٹ کر سکتے ہیں تو ادھر پوٹینشل کسٹمرز کہ بھئی یہ فلاں فارم اس کو استعمال کر رہی ہے اور یہ ان کے اپینین ہے اس کے بارے میں تو اہ 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 آپ اہ اہ سٹیٹھر پارٹی اور پارٹی پارٹی بھی اس کی کی زیادہ اہمیت ہوگی جن کو آپ وہ تکناولوجی وہ اہ پیچنے پیچنے چاہتے ہیں پرموٹرز کسٹمر ریفرز انویشن to other potential customers and leverage networks for the sales development. Then the feedback sounding board the firm asks customers for feedback on the concept product or market. صرف initially شروع میں ہی customer feedback نہیں دیتا بلکہ market سے کیا response آ رہا ہے اس application کے والے سے یا جو آپ کے middleman ہے جن کے ذریعے آپ وہ product بیچ رہے ہیں ان کی جو feedback ہے regarding market regarding products functionality regarding products efficiency that is also important and that also keep coming from the customer. then user and critic customer offers extensive opinions feedback or data on the concept product or market. So continuously information ka flow customer سے entrepreneur کی طرف رہتا ہے for the feedback and betterment of the product.